اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسمان اور آج کی یہ وڈیو خاص طور پر شورٹ وڈیو کے حوالے سے میں بنا رہا ہوں اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ کتنی ارننگ ہو رہی ہے پاکستان میں یا انڈیا میں اور اس کے علاوہ اس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور یوٹیوب کس طرح اس پہ ایڈ دکھا رہا ہے تمام ڈیٹیلز آپ کو اس وڈیو میں ملے گی تو اپنے وڈیو کو لاسک ضرور دیکھنا ہے اس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز دوں گا اور اس میں کچھ اور ابھی آپ کو ٹرکس بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس کے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے وڈیو کو لائک کر دیجئے تو جی ابھی جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یوٹیوب شورٹ کی آپ کو پتا ہے کہ مونیٹیزیشن اون ہو چکی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے میں کس طرح ریوینیو جو انا ملتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یوٹیوب شورٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو آپ سکرول کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ شورٹ سپیڈ ہوتی ہے ہاں آٹومیٹیکلی جو ہم مطلب سوپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ تین چار آپ وڈیوز دیکھیں گے ان کے بعد آپ کو ایک ایڈ آئے گا اور وہ جو ایڈ ہوگا وہ جو تین چار وڈیوز اوپر گزر چکی ہوگی وہ ان سارے کریٹرز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی اس ایک ایڈ کی ارننگ اس کی جو ارننگ ہے وہ دوسری لونگ وڈیو کے مقابلے میں بہت کم ہے لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ شورٹ میں ویوز بہت زیادہ آتے ہیں تو ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا اور ابھی ان کے پاس ویسے بھی ایڈز بہت کم ہے یوٹیوب کو جو ہے نا ایڈز ان کے پاس بہت کم ہے شورٹ کے لیے تو ہوتا یہ کہ ابھی جو ایڈز آ رہے ہیں وہ تقریبا آپ پیسی اور لیپ ٹوپ میں تو ایڈز شو ہوئی نہیں اگر آپ پیسی اور لیپ ٹوپ میں شورٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ایڈ نہیں شو ہوگا اگر آپ اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی تقریبا سات سے آٹھ ویڈیوز کے بعد ایک ایڈ آ رہے ہیں اب وہ جب ایک ایڈ آئے گا اور وہ سات سے آٹھ کریٹرز میں ڈیوائیڈ ہوگی اس کی ارننگ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں وہ کتنی کم ہوگی تو ابھی جو ہم نے ٹیسٹ کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ میرے کچھ دوستوں کا چینل ہے اس پہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہے یوٹیوب شورٹ کی مونٹیزیشن کی کیا ارننگ ہے اس پہ آپ کو تقریبا جو ہے ایک لاکھ اگر آپ کے ویوز آتے ہیں نا تو ایک لاکھ پہ ابھی صرف ون ڈالر مل رہا ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو ون ڈالر صرف مل رہا ہے ایک لاکھ ویوز پہ تو ابھی یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ جب یوٹیوب کے پاس ایڈز بڑھ جائیں گے یوٹیوب شورٹ میں لگانے کے لیے تو ہوگا یہ کہ جو ابھی ساتھ سے آٹھ ویڈیوز کے بعد ایک ایڈ آ رہا ہے تو وہ ایک دو ویڈیو کے بعد ایک ایڈ آئے گا یا مطلب وہ ایڈز جب زیادہ آئیں گے تو اس کے پھر ایڈنگ بھی ڈبل ہو جائے گی تو ابھی یہ ہے کہ ابھی انہوں نے سٹار لیا ہے کچھ ان پر اپٹومایزیشن بھی کر رہے ہیں کچھ ان کو اوبزورو بھی کر رہے ہیں اور کچھ اس میں چیزیں بہتر بھی کریں گے تو ابھی یہ ہے کہ میں آپ کو جو سجسٹ کروں گا کہ آپ اگر آپ یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی آپ کا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے لانگ ویڈیوز کو لیکن اگر کوئی ٹک ٹوکر یا کوئی بھی اس طرح جو شورٹ ویڈیوز کے شکین لوگ ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اس سے آپ کو یوٹیوب پہ مونیٹیزیشن سے ارننگ کم بھی ہوگی نا تو یوٹیوب کی جو شورٹ ویڈیوز ہوتی وہ ویسے بہت زیادہ ان سے آپ کو ٹرافک ملتی ہے اس سے آپ اپلیٹ مارکیٹنگ سے بہت زیادہ پیسہ ارنن کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو ملین او ویوز آتے ہیں اب مونیٹیزیشن سے کچھ نہ کچھ ارننگ تو ہوگی یہ نہیں یہ تو نہیں کہ بالکل ہی زیرو ہوگی ارننگ ہوگی لیکن اس کے علاوہ آپ اس سے جو ہے ایڈ روینیو جو مطلب اس کے علاوہ آپ افلیٹ مارکیٹنگ سے بہت زیادہ اپنی پروڈکٹ سیل کر کے کچھ سروس پروائیڈ کر کے اس طرح سے بہت زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سبسکرائبرز مطلب کچھ شورس کا فائدہ تو ہے یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے تو میں آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ دونوں چیزوں پر کام کریں شورس پر بھی کام کریں اور لانگ ویڈیوز پر بھی کام کریں دونوں آپ کے کام آئے گی اور شورس ویڈیو آپ کو پتہ ہے بہت جلدی اس پر ویوز آتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے باکی روینیو میں نے بتا دیا کہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے تو ابھی یہ ایک لاکھ پر صرف ون ڈالر تقریباً بن رہا پاکستان میں تو امید کرتا ہوں گی آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیچے اور چینل کو سبسکرائب کیچے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ